قرآن کی جب آیات پر بات کر رہا ہوں کچھ سورے ایسے جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں کچھ سورے دو قسم سے تین قسم سے چار قسم سے پانچ قسم سے چھے قسم سے تفصیل ہے اپنی پھر قرآن کا سورہ ایسا نہیں جو سات قسم سے شروع ہوتا ہو یا آٹھ سے یا نو سے یا دس سے پھر یہ سورہ ہے جو گیارہ قسم سے شروع ہوتا ہے سورہ شمس اس کو میں نے پڑھا تھا ایک جگہ ایروائی پہ میں پڑھ رہا تھا اس کو اور یہ پورا جو قرآنی بیان تھا اب یقین جانے یہ میں نے اس کو پڑھا اور اگلے دن رات کے وقت مجھے فون آیا جانتے ہیں کس کا اب میں یہاں پر کوئی پولٹیکل کمنٹ نہیں کر رہا مولانا فضل الرحمن ان کی پارٹی کے ایک بہت ہی جید آلیم الدین اور ان کے ساتھ بلکل ون آن ون ہیں میں اس وقت تفصیل میں جائے بغیر نہ کہہ دوں ان کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ اور انہوں نے مجھ سے ایک ذریعے سے انہوں نے مجھ سے نمبر لیا میرا بات کی کہ میں تاجب میں ہوں کہ یہ کیا خوبصورت قرآنی بیان ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے جو پڑھا کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اچھا کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوں کچھ دو قسموں سے کچھ تین قسموں سے کچھ چار قسموں سے پانچ سے پھر چھے سے پھر اس کے بعد ایک گیارہ قسموں سے سورہ شروع ہو اس گیارہ قسموں کی تفصیل اپنے مقام پر ہے اور اس میں کیا میسیج ہے حقیقت تو یہی ہے تو یہ ہے وہ نکتے بائے بسم اللہ کا فیض ہاں سمٹے تو باقے نکتے کا کاس ہے علی پہلے تو تابہ سرحدے وننا سے علی جگل تو وہاں یہ جو گیارہ قسمیں ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے وَشَمْسِ وَضُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا میں نے جو آیت پڑھئی ہے وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا کے سبب یہ جو آیت ہے آج کمر بنی حاشم سے منصوب مجلس ہے تو اس کی تعویلی حقیقت ہے کوئی ہستی وَشَمْسِ وَضُحَاحَا سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے اس کی ایک تعویلی حقیقت جانتے ہو کیا ہے قدیر کے میدان میں جب شمس وضحان نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند فرمایا کہا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَحَاذَا عَلِيٌ مَوْلَا اچھا مولا علی کو یہاں قمر کہا گیا ہے اور رسول اللہ کو شمس کتنی لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی اپنی کو روشنی نہیں ہوتی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں اب سائنس کہتی ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے نا وہ تو سورج سے جو روشنی ہے وہی چاند آگے دے دیتا ہے یہ جو کچھ علمِ علی ہے نا آئے آئے یو علی یہ علمِ علی شبنِ ابی طالب در حقیقت جو کچھ ہے وہ علمِ رسالت ہے جو مل رہا ہے بتصدقِ لحسانِ علی شبنِ ابی طالب ہے یہ اس وسیلے سے مل رہا ہے خود مولا علی نے فرمائے یو علی خود مولا علی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار باپ سے اکلا ہے میں نے ہر باپ سے ہزار باپ کو نکالا اس ایک فقرے کی بھی تشریح اپنے مقام پر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر باپ سے ہزار باپ کو نکالا ہے پھر کبھی اور سا انشاءاللہ مولا نے توفیق دی دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے رات کی قسم جب اس کی تاریخی چھا جائے آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا نفس کی قسم اس کے سوارنے والے کی قسم یہ گیارہ قسمیں ہو گئے ہیں گیارہ قسموں میں زمین و آزمان سورة چاند دن رات اللہ نے سب یہاں ایک ساتھ اکھٹا کر دیا یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اب میں بات کہنے لگاؤں نا پوری نظام کائنات اس پر یہ محیط ہے بات سارا نظام کائنات ہے اس بات کی خاطر ہے جو اب کہنے لگاؤں پہلے فرمایا فَالْحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا نفس کی قسم اس کے سوارنے والے کی قسم ہم نے اس نفس میں فجور بھی رکھا ہے تقوی بھی رکھا ہے ٹھیک ہے نفس میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں نفس اُبھار رہا ہوتا ہے مال لے لو کیا فرق پڑتا ہے کون پوچھنے والا ہے اگر کوئی کمزور ہے فرض کیجئے کہ بہن وراستی نہیں دی ابھاق قصف کر کے بیٹھ گئے کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ شادی نہیں کرواتے بہن کی اس لیے کہ کہیں وراست میں کوئی آگے حصے دار نہ بن جائے کتنے ہی معاملات ہیں کیا کیا بات کی جائے کبھی اگر بی بی پر کوئی ظلم ہے کیونکہ وہ کمزور ہے تو فجور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کر لو کون پوچھنے والا ہے تقوی خوفِ الٰہی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ دونوں کیفیت انسان میں ہے پھر فرمائے کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے ابنے نفس کو پاک کر دیا یہ اللہ نے گیارہ قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے وقت خوابہ مندسہ ناکام ہو گیا جس نے ابنے نفس کو برباد کر دیا اللہ نے یہاں پر قد افلح اگر مدرسے کے طلبہ یا تشریف فرما ہوں جنہیں کچھ ایربک گرائمر سے واقفیت ہے افلحہ ہے پاسٹنس فیل ماضی اس کے اوپر جب قد آ جائے نا قد افلحہ اس کا مطلب ہے کہ یقینا یہ یقیناں کا ترجمہ اس قد سے ہے قرآن میں گوھر کرنا سوڑا سو قرآنی نکات آ جائیں قرآن میں کامیابی کا ذکر شاید کے ساتھ شاید تم کامیاب ہو جاؤ وہ گیارہ مرتبہ ہے یہ کام کرو شاید کامیاب ہو جاؤ ابھی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ تین جگہ ہے یہ کیا تو یقیناں کامیاب ہو اس میں سے ایک ہے سورہ شمس ایک ہے سورہ آلہ ایک ہے سورہ مومنون سورہ سورہ آلہ میں بھی کہا سبح اسم ربکا لعالا لذی خلقا فسوو والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعہ فجعلہ غثان احوہ سنقرئوکا فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یقفا ونیسرکا لیسر فذکر نفعت الذکر سید ذکر وما یقشا ویتجنبوها الاشق اللذی یصل النار الگبر یقیناً وہ کامیاب ہوگا جس نے تسکیہ نفس کیا جس نے نفس کو پاک رکھا بڑی اہم بات ہے دیکھو یہ پورے عشرے کا ایک خلاصہ آ رہا ہے اب جس نے نفس کو پاک رکھا نفس پاک ہوگا عقیدے سے عمل سے صحیح عقیدہ صحیح عمل اور عمل میں خلوص چڑتے یہ اس کے بغیر تو موں پہ مار دیا جاتا ہے عمل کتنہ ہی بہتر اور اچھا عمل ہو ظاہر میں خلوص نہیں ہے